اور پھر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں نا کہ عمر بن عاص تو وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسند آمد کی حدیث ہے ابن العاصی مؤمنانی عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں اور پھر آپ نے نام لے کر بتایا ہے حشام بن عاص اور عمر بن عاص جن کے ایمان کی گواہی بذریہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹے ہوں گے یا وہ خائن ہوں گے یا وہ دگاباز ہوں گے یا وہ مکار ہوں گے یہ جھالوی صاحب نے بہت زیادہ جبان درازی کی ہے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے دھوکہ کر کے جناب انہا للہ و انہا لی اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں بذریہ وحی کے عاص کے دونوں بیٹے مومن حشام بھی اور عمر بھی تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اتنے جلیل قطر صحابی ہیں اور بھی لوگ ہیں جن کا ذکر ہم آنگے بھی کرنے والے ہیں یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں تو آپ صرف سیدنا معاویہ پر دان کرتے ہیں ان لوگوں پر تان نہیں کرتے ان کے فضائل ثابت ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی فضائل ثابت ہیں اگر آپ کے نزدیک یہ غلطی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیاسی مخالفت کرنا تو غلطی تو ان کی بھی بنتی ہے ان کے بارے میں آپ ذرا پیچھے پیچھے ہیں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر چڑھائی کرتے رہتے ہیں یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف سیاسی طور پر اگر نکلے ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی خبر تو جھوٹی نہیں ہو سکتی وہ مومن ہیں پکے پکے مومن ہیں جنتی ہیں پکے پکے تو پھر یہاں ایک اور پراپے گھنڈا مرزا صاحب نے کیا کہ سیدنا عمر بن عاش رضی اللہ عنہ کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی وہ بھی شرمندہ تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت سیاسی طور پر انہوں نے کی تو کہتے ہیں کہ وہ بھی شرمندہ تھے اور اتنی بددیان تھی بدترین بددیان تھی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کا مفہوم بھی سمجھاتا ہوں اس میں ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ جب ان کی وفاد کا وقت آیا سیدنا عمر بن عاش رضی اللہ عنہ کی تو وہ رو رہے تھے پریشان تھے اور نادم تھے توبہ کر رہے تھے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو مخالفت کرتا رہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں نعوذ باللہ کتنا بڑا جھوٹ بولا مرزا صاحب آپ کتنا بڑا جھوٹ آپ نے بولا آپ کے پاس کچھ سچ ہوتا تو پیش کرتے نا سیدنا عاش رضی اللہ عنہ پر بھی یہ الزام جھوٹا اور سیدنا عمر بن عاش رضی اللہ عنہ پر بھی یہ الزام جھوٹا ہے اب وہ دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی ایک سو اکیس نمبر حدیث ہے کہ جب سیدنا عمر بن عاش رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان سے بات چیت کر رہے تھے ایک شخص نے کہا کہ آپ کی خدمات ہیں اسلام کے لیے آپ مسلمان ہوئے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور پھر آپ کے فضائل ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے تو آپ کیوں پریشان ہیں کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت بہت بڑا شرف ہے اور ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت تو ہمارا ایمان بہت اللہ درجہ پر تھا اگر اسی وقت ہم بہت ہو جاتے تو پھر تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے آپ کے بعد کچھ معاملات ہمارے ذمہیں آئے اب وہ حدیث کے الفاظ ہیں سمہ ولینا یا ولینا ہم ذمہ دار بنے یا ہمیں ذمہ دار بنایا گیا اشیاء کچھ معاملات کا ما عدری ما حالی فیہا مجھے نہیں معلوم کہ میرا حال ان میں کیسا رہا میں اچھا رہا بہت اچھا رہا یا ان میں کوئی غلطی کتاہی مجھ سے ہو گئی مجھے معلوم نہیں اس بات سے ڈر کے رو رہا ہوں کہ کہیں کسی معاملے پر اللہ غریفت نہ کر لے اب کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات کہنا انہوں نے یہ سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلنا اس پر وہ نادم اور شرمندہ ہو رہے تھے اور اس پر پریشان تھے ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علالقاظبین اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر مرزا صاحب آپ بچ جائیں ان جھوٹوں سے آپ باز آ جائیں ہم آپ سے دست بستہ یہ ارز کرتے ہیں کہ آپ حق کی طرف پلٹائیں مسلم احمد میں یہ حدیث آئی تو اس میں یہ الفاظ ہے سُمَّ تَلَبَّسْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسْسُلْطَانُ پھر میں اس کے بعد حکومت میں چلا گیا اس کے بعد میں حکومت میں شامل ہو گیا وَأَشْيَا اور کچھ اور معاملات میں بھی میں شامل ہو گیا حکومت میں بھی اور کچھ اور معاملات میں بھی فَلَا عَدْرِيَا لَيَّا عَمْلِي مجھے نہیں معلوم کہ یہ چیزیں اللہ کے ہاں میرے لئے باعث سواد ہوں گی یا ان میں کوئی کمی کتا ہی اللہ تبارک وطالعہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ نہ لے یہ میرے حق میں ہیں یا میرے خلاب چلی جائیں گی مجھے اس بات سے ڈارا ہے اس لئے میں رو رہا ہوں تو انہوں نے ترجمے میں بریکٹ میں یہ جو بریکٹیں مرزا صاحب لگاتے ہیں خیانت در خیانت کی امدہ ترین مثالیں اگر آپ کا ہے نا آلہ ترین مثالیں خیانت در خیانت کی وہ ان بریکٹوں میں مجھے صاحب سموتے ہیں کہتے ہیں بریکٹ میں لگا کے کہتے ہیں سلطان حکومت اس کا معنی کرتے ہیں سجدنا معاویہ کی بارشاہت آپ مجھے بتائیں مجھے صاحب کی یہ ترجمہ یہ مفہوم آپ سے پہلے امد میں کس نے لیا امد میں صحابہ کرام تابین تبہ تابین آئمہ دین یہ حدیث کتنے آئمہ نے اپنے کتابوں میں نکل کی ہے کتنے آئمہ نے اس حدیث کی شرع کی ہے آپ اسی حدیث کی شرع علامہ نووی رحمت اللہ علیہ کی جو سب سے معروف شرع صحیح مسلم کی علامہ نووی رحمت اللہ علیہ کی ہے آپ اس کو ہی دیکھ لیتے اس میں کیا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد سجدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارشاہت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سجدنا معاویہ کے ساتھ مل گیا اس لیے مجھے ڈارہ ہے کہ اللہ مجھے پوچھ لے پہلی بات تو میدر صاحب یہ ہے کہ ہم نے بتایا کہ یہاں حکومت اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں حکومت بھی اور کچھ اور چیزیں بھی سلطانی و اشیاء کچھ اور معاملات بھی ہیں اور حکومت بھی ہے ظاہر ہے حکومت ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے عمر بن خطاب جیسا جری اور بہادر شخص بھی نرم ہو جاتا ہے اتنا سخت چٹان کی طرح مضبوط لیکن خلافت کب ہو جاتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے اور میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا کہ سیم یہی کنڈیشن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی میں آگے ذکر کرتا ہوں حدیث بھی اس کا نمبر بھی اس کے الفاظ بھی آپ خود فیصلہ کیجئے گا تو یہ الفاظ کیا ہیں پہلے تو ان الفاظ پر غور کریں کہ جو شخص نادم اور شرمندہ ہوتا ہے کسی بات پر کہ میرا یہ گناہ تھا میرا یہ جرم تھا کیا کبھی وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے جا غلط ہے کیا ایسے کہہ کے مثلا ایک شخص نے چوری کی ہے ایک شخص نے ڈاکہ مارا ایک شخص نے بدکاری کی ہے ایک شخص نے جھوٹ بولا ایک شخص نے غیبت کی ہے اسے توبہ کرنا چاہتا ہے توبہ کے لئے ضروری کیا چیز ہے بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے کہ واقعی میں نے جرم کیا ہے غلط کیا ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میں اس پر شنمندہ ہوں نادم ہوں تب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے تو توبہ کرنے کی شرائط سیدنا عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھی اگر وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت اگر مراد تھی یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت مراد تھی اگر اس سے وہ توبہ کرنا چاہتے تھے یا اس پر نادم اور شنمندہ تھے تو کیا وہ کہتے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح تھی یا غلط تھی اگر مراد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت تھی اور اس سے وہ توبہ کرنا چاہتے تو سیدھے الفاظ میں کہتے کہ یا اللہ میں اس سے ڈر رہا ہوں میں نے غلط کام کیا مجھے معاف کر دے وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان معاملات میں میں درست رہا ہوں یا میں غلط رہا ہوں کچھ معاملات تھے حکومت کے معاملات میں نے واضح کیا کہ انسان سے کتاہی ہو سکتی ہے شہب اکرام ڈرتے تھے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حاکم جو ہے یا قاضی جی ہے اس کے اوپر کتنی زیادہ ذمہ داری ہے اس کے بارے میں کتنی وعدے آئی ہیں تھوڑا سا بھی وہ ڈول جائے اس سے کتاہی ہو تو کتنا زیادہ ہے اس پر وبال ہے تو اس سے ڈرتے تھے سیدنا عمر بن آس رضی اللہ عنہ اور آپ نے اس کا معنی کیا کہ سیدنا عمر بن آس سیدنا معاویہ کی بادشاہت میں شامل ہو گئے اس وجہ سے وہ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مجھے نہیں بتا میں نے صحیح کیا یا غلط کیا توبہ کرتے ہیں یا اللہ میں نے غلط کیا میں نے جرم کیا میں تیری بارگاہ میں شرمندہ اور نادن ہوں توبہ تو یہ ہوتی ہے تو سیدنا عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو امید بھی ہے کہ شاید یہ صحیح ہو اور ڈار بھی ہے کہ شاید کوئی کتاہی ہوئی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت کتان یہاں مراد ہی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ حکومت میرے ذمہ آئی اور حکومت کو سر انجام دینے میں کچھ غلطیاں کتاہ ہیں انسان سے ہو جاتی ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بالکل یہی الفاظ اپنی وفات کے وقت کہے تو کیا یہی الفاظ کہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت پر نادن تھے کہ میں نے خلافت نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے یا توبہ کرتا ہوں خلافت سے نعوذ باللہ مرزا صاحب اچھا میں وہی الفاظ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اسباب پیدا فرمائے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بخاری میں حدیث ہے سات ہزار دو سو اٹھارہ نمبر بہتر سو اٹھارہ سیون ٹو وان ایٹ اس میں جب ایک شخص نے آ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح ان کو دلاسہ دیا شہارت کا وقت قریب تھا انہیں زخمی ہو گئے تھے اس کے بعد زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے لوگ تمارداری کے لئے آتے تو ایک نوجوان آیا اور اس نے یہی باتیں کی کہ آپ کو مبارک ہو آپ خوش قسمت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اس کے بعد آپ مسلمانوں کے معاملات کو آپ نے سنبھالا ہے اور بخوبی سنبھالا ہے آپ کو مبارک ہو آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ اللہ کے پاس خیر لے کر جا رہے ہیں اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا فرماتے ہیں صحیح بخاری کی الفاظ میری خواہش یہ ہے کہ میں اس سے برابر برابر جھوڑ جاؤں یہ جو خلافت کا بار میرے کندوں پر آیا تھا مجھے بنایا گیا تھا میں بنا نہیں تھا لیکن اس کی سرانجامی میں مجھ سے اگر کوئی کتاہی ہوئی یقیناً انسان ہوتے ہوئے کتاہیاں ہو جاتی ہیں تو مجھے تو خواہش یہ ہے کہ میں اس سے برابر برابر چھوڑ جاؤں لا لی ولا علیہ نہ میرے حق میں ہو نہ میری نیکی بنے اور نہ میرے خلاف بان جائے کہیں کہ اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ عمر فلا معاملہ تم نے ایسے کیوں کر دیا اس لئے میری خواہش تو یہ ہے کہ جو خلافت کا مسئلہ ہے اس میں میں برابر برابر چھوڑ جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ اللہ مجھے کسی معاملے میں پوچھ ہی نہ لے اور مسند ابی دعود اتیالسی میں یہ حدیث آئی اس میں الفاظ کیا ہے وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَمْرِ الْمُسْلِمِينَ کہنے والے یہ سجن عمر کہہ رہے ہیں کہنے والے کو کہ تم نے باقے بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ذکر کیا تو واقعی ہم اس عزاز کو اپنے لیے عزاز سمجھتے ہیں اور ہماری یہ خوشکسمتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم نے پائی ہے وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَمْرِ الْمُسْلِمِينَ یہ جو بات مسلمانوں کی حکومت اور معاملے کے بارے میں خلافت کے بارے میں تم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی میرے لیے بہت خوشبختی ہے تو فَوَاللَّهِ لَوَدِتُوا أَنِّي نَجَوْتُ مِنْحَا قَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي تو اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ اس میں برابر برابر چھوٹ چاہوں وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صَحْبَتِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَمْ فَضَاقَ اور جو بات آپ نے رسول اللہ کی صحابیت کے بارے میں کی ہے وہ درست ہے وہ واقعی ہمارے لیے خوشبختی ہے اور ہم اس پر پر امید ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر بہت عجر ملے گا بلکل سیم یہی الفاظ ہے سیدنا عمر بن عاش رضی اللہ عنہ نے فرمائے ان کے الفاظ کیا ہیں وہ کہتے ہیں اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جب ہمیں حاصل تھی اس وقت محفوت ہو جاتا تو مجھے امید تھی کہ میں جنتی ہوں پکا پھر ہم کچھ معاملات میں پڑے کچھ ذمہ داریاں ہم پر پڑیں ان کو نبھانے میں ہمارا کیا حال رہا مجھے معلوم نہیں کتاہیاں ہو سکتی انسان سے ہو سکتا ہے کوئی کتاہی مجھ سے ہوئی ہو اور اللہ اسے بارے میں مجھ سے پوچھ لے اس پر میں ڈر رہا ہوں تو یہی معاملات اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہیں تو کسی نے نہیں کہا آپ بھی نہیں مرزا صاحب کہتے کہ سیدنا عمر اپنی خلافت پر نادم تھے اور توبہ کر رہے تھے یا اللہ میں نے کیوں خلافت کی استغفراللہ یا ان کی خلافت مشکوک ہو جاتی ہے یہ کہنے سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے برابر برابر ہی چھوڑ دے مجھ سے یقینا کوئی کتائیاں ہوئی ہوں گی تو کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بھی حرف اٹھا ہوگی اور اگر نہیں تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی سیدنا معاویہ کی حمایت پر کیسے حرف اٹھا سکتے ہو آپ ان الفاظ سے کہ ہمیں کچھ ذمہ داریاں سوپی گئیں اب پتہ نہیں ان ذمہ داریاں میں ہم سرخرو ہوئے یا نہیں یہ کیا توبہ اور ندامت اور شرمندگی ہے نعوذ باللہ استغفراللہ تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جوٹا پروپیکنڈا آپ نے کیا کہ جتنے لوگ دہنا جی سارے معاویہ مانگتے رہے بعد میں عمر بن عاص بھی توبہ کرتے رہے لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی توبہ نہیں کی لہٰذا ہم ان کے خلاف جھوٹ ہے مرزا صاحب جھوٹ اللہ کی قسم کیا آپ کا بترین جھوٹ ہے اس حدیث میں کتان سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت سے توبہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے